ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ ومن يدللہ فلا حادیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ ونشہدو ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نکاح کے مقاصد اور خاندانی زندگی کا استحکام جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بارے میں فرمایا کہ یہ کائنات عبس پیدا نہیں کی بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک چھونٹی بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی ایک بےوقوف آدمی کہتا ہے کہ میری ناک کے اندر ایک بال ہے اس بال کا کیا فنکشن ہے اس کا کیا مقصد ہے لیکن جو عقل مند آدمی ہے وہ کہتا ہے ربنا ما خلقتہ آزا بابیلا اے اللہ تو نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کی یہاں ناک کے اندر بھی کوئی بال ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے یہ یہاں پر ایک بال ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے یہ عبرو ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے یاد رکھی چونٹی بھی ہو یعنی وہ بچھو ہو یا سانپ ہو یا وہ چوہا ہو یا بلی ہو یا بکری ہو یا کووے ہو یا توتے ہو دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے کوئی پودا کوئی پھل کوئی پھول کوئی جانواز بے مقصد نہیں ہے کوئی نہ کوئی مقصد نہیں ہے تو مقصد بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَةِ اس کا بھی ایک مقصد ہے اپنی بندگی کے لئے اپنی دعات کے لئے جنات کو انسانوں کو پیدا کی اب سوال یہ ہے کہ شادی کیوں کرنا جائیں نکاح کا کیا مقصد ہے تو ہم جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے سورہ روم کی آیت نمبر اکیس کا سورہ روم سورہ نمبر تیس آیہ نمبر ٹوئنٹی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن آیاتِهِ اَنْ قَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَذْبَاجَتَ اس کے دلائل میں سے اس کے آیات میں سے یہ بات بھی شامل ہے وَمِن آیاتِهِ یعنی وَمِن آیاتِهِ یعنی آیات کے بعد ایک چیز چھپی ہوتی ہے ہمیشہ پرانے وجیل یعنی اس کی حکمت کی دلیلوں میں سے اس کی دانش کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے وَمِن آیاتِهِ کا مطلب ہے اس کی نشانی ترجمہ کرتے ہیں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں دلیل آیات کا ترجمہ میں کرتا ہوں دلیل اس کی حکمت اور اس کی دانش کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے اَنْ قَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَذْبَاجَ اس نے تمہارے اندر ہی سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کی تمہارے اندر سے یہ نہیں کہا کہ اے انسان تیرا جوڑا بکری کے ساتھ ہے بکری سے شادی کر لے یہ نہیں کہا تو حکمی سے شادی کر لے تو بھیر سے شادی کر لے تو ہرن سے شادی کر لے مِنْ أَنفُسِكُمْ عَذْبَاجَ تمہاری اپنی جن سے تمہارے جوڑے بنائیں آدم کی پسلی سے حفا کو پیدا کیا مِنْ أَنفُسِكُمْ عَذْبَاجَ اس کے بعد فرمایا کیوں؟ کیوں پیدا کیا؟ تمہاری اپنی نفس تمہاری اپنی قسم کے لوگ ہیں لِتَسْكُونُ مِلَئِهَا تاکہ تم سکون حاصل کر سکتے دیکھئے عورت کا نام آپ لیتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے بیوی کا نام لیتے ہیں سکون ملتا ہے ایک فطری کشش رکھی گئی ہے ایک بیوی جب شوہر کا تصور کرتی ہے اس کو خوشو ملتی ہے شوہر آ رہا ہے تو وہ بیتاب ہو جاتی ہے بیوی کے انتظار میں آپ کتن مشکل گھڑیاں کاٹتے ہیں کہ بیوی پاکستان سے آنے والی آنے والی آپ لئے کر دیا چھ مینے میں آئے گی آٹھ مینے میں آئے گی آنے والی وہاں ادھر وہ انتظار کر رہے ہیں آپ ادھر انتظار کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں آپ بے چین ہیں نا بے قرار ہیں سکون ملتا ہے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں تو نکاح کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے سکون اچھا یہ سکون سن لیجئے یہ جسمانی سکون بھی ہے یہ روحانی سکون بھی ہے یہ صرف سیکس نہیں ہے جنسی سکون بھی ہے اس میں شامل ہے جسم کا سکون بھی بھی ہے جسم کو بھی چین ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے بیوی سے تعلق صرف جنسی تعلق نہیں ہوتا اس سے بات کرتے ہیں اس سے گستگو کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں وہ آپ سے خوش ہوتی ہے آپ اس سے خوش ہوتے ہیں بچوں کی باتیں کرتے ہیں گھر کی باتیں کرتے ہیں والدین کی باتیں کرتے ہیں دوستوں کی باتیں کرتے ہیں گھر کے نظام کی باتیں کرتے ہیں بچوں کے مستقبل کی باتیں کرتے ہیں یہ بیوی کی دوستی یہ صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں ہے یہ سکون صرف جسمانی سکون نہیں ہے یہ قلبی سکون بھی ہے ذہنی سکون بھی ہے مینٹل ٹینشن سے آپ آداد ہو جاتے ہیں اچھا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَتَّتَو وَرَحْمَةً اب اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم آپ دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کرو دو اجنبی ہیں سن لیجی بیوی لاہور کی ہے شوہر گجر خانگا ہے لیکن دونوں میں محبت پیدا ہوگی ایسی محبت ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتی اللہ نے یہ محبت پیدا کی جَعَلَ بَيْنَكُم مَوَتَّا وَرَحْمَةً اور دونوں کے درمیان رحم ڈال دی دیکھیں تین باتیں ہوگئے قرآن سے تین باتیں معلوم ہیں پہلی بات کیا ہے سکون دوسری چیز کیا ہے محبت دوسری چیز کیا ہے رحمت میاں کے دل میں بیوی کے لیے رحمت ہوتی ہے اور بیوی کے دل میں میاں کے لیے رحمت ہوتی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكْرُ بِلَا شُبَا ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے دلیلیں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں غور و فکر سے کام لیتے ہیں بھائی آپ کی شادی ہو گئی بیس سال ہو گئی آج تک غور نہیں کیا کہ میں نے شادی کیوں کی اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھا نا قرآن نہیں سمجھے پانچ بچے ہو گئے شادی ہو گئے بیس سال ہو گئے ابھی تک یہ سوچا نہیں کہ میں نے شادی نہیں کیوں کیے اس لیے روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں کوئی محبت نہیں ہے کوئی رحمت نہیں ہے کوئی سکون نہیں ہے تو اب یہ بات ذرا زیمنی طور پر سمجھ دیجئے کہ اگر نکاح کا مقصد فیل ہو جائے تو پھر شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسے ایک گاڑی آپ خریدتے ہیں گاڑی کا مقصد کیا ہے سفر آسان ہو جائے جلدی آپ منزل پر پہنچ جائیں جوب پر پہنچ جائیں اگر جوب پر وہ صحیح وقت پر نہیں پہنچاتی روزانہ فیل ہو جاتی ہے گاڑی تو گاڑی کا مقصد فیل ہو گئے دیکھیں ہر کام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں روزانہ ایک گھنٹہ آپ کا سر کھاتا ہوں تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے اس میں کوئی فائدہ ہو تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے یہ فائدہ نہیں ہے تو بند ہونا چاہیے تو نکاح کا بھی کوئی مقصد ضرور ہے اور یہ ایک مقصد کیا ہے سکون محبت مبدت اور رحمت تو اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے سے کام دیتے ہیں اب آج یہ نکاح ضروری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے ان نکاح من سنت نکاح میری سنت ہے وَمَن لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِ فَلَيْسَمِنِ جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے میرے راستے پر نہیں ہے فَلَيْسَمِنِ یعنی ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چاہوں تو شادی کروں چاہتا اور دیکھیں جلد سے جلد کرنا چاہیے جلد سے جلد کرنا چاہیے اور یہ کہ جو ہے پہلے تو میں ایک مکان خرید ہوں گا پھر گاڑی خرید ہوں گا اب اتنا بینک بیلنس ہوں گا اس کے بعد گاڑی اس کے بعد بیوی کے بارے میں سوچوں گا یہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ اگر مناسب رشتہ آ جاتا ہے میں فوراں شادی کر دیا اور اگر ایسا نہیں کریں گے زمین پر فساد پر پا ہو گئے بچی بالک ہو گئی رشتہ آ گیا اچھا رشتہ ہے اٹھارہ تال کی ہے انیس سال کی ہے بیس سال کی ہے آپ شادی کر دیجئے تو میں نے ایک بیٹی کی شادی سترہ سال میں کی ایک بیٹی کی شادی میں نے اٹھارہ سال میں کی ایک لڑکی کی شادی میں نے بائیس سال میں کی رشتہ آیا میں نے شادی کر دیا حالانکہ ایک لڑکی جو ہے نا میری بہت ذہین تھی بہت ذہین تھی سپر انٹیلیجنٹ ظاہر ہے بچوں میں ایک بہت اور اس نے 86% نمبر لیے تھے حافظہ تھی قرآن کی میں اس کو بہت پڑھانا چاہتا تھا لیکن رشتہ آ گیا تو میں نے کہا ایک اچھا لڑکا ہے دیندار ہے میں اس کو روکتا نہیں میں نے کہا دیکھیں اب تم آگے پڑھ لیں مجھے افسوس ہوگا کہ میں تجھے پڑھا نہیں سکا لیکن ذہین بھی ہے حافظہ بھی ہے لیکن میں نے کہا چلے میں رشتہ کرتا ہوں اگر نہیں کریں گے تو فساد پیدا ہوگا فساد پیدا ہوگا اچھا اب یہاں اب یہاں زمنی بہن بات مجھے کرنی تھی جیئے کہ اس معاشرے کے اندر بھی آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جل سے جل شادی کر دیجئے اس سے پہلے کہ وہ ادھر ادھر کسی گل فرینڈ کی اور بار فرینڈ کی تلاش پر ٹھولتے رہیں اور خار ہوتے رہیں اور آپ سے چوری کریں جھوٹ بولیں چھپائیں سارے کام کریں آپ خود بڑھ کے کہیں اگر آپ اچھے باپ ہیں اگر آپ اچھی ماں ہیں تو آپ خود کہیں کہ بیٹا جس دن تمہیں شادی کرنی ہو بیٹی جب شادی کرنی ہو مجھے بتا دو تمہاری کیا پسند ہے وہ بتا دو تمہاری پسند کے مطابق ہم لڑکی کریں دیکھی کام تو وہی کرنا ہے جو گل فرینڈ بار فرینڈ کے ساتھ کرتا ہے کام تو وہی ہے حلال تری قضے کرو جائز تری قضے کرو کھانا تو ہے تمہیں تو زبیہ مرگ کھاؤ بغیر مردم مرگی کیوں کھاتے ہو بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کے کیوں کھاتے ہو تو یہ آپ اگر سمجھدار باپ ہیں سمجھدار ماں ہیں تو اس کا ذرا خیال رکھیا اپنے بچوں کو زینہ سے بچائیے وقت سے پہلے آپ ان سے خود پوچھئے میں نے اپنے میں نے اپنے بچوں کو کہہ دیا بیٹا تم جب کہو گے نا مجھے دو مہنے کی نوٹیس دوں جہاں تم کرنا چاہتے ہو امریکہ میں کرنا چاہتے ہو کیلیڈا میں کرنا چاہتے ہو سعودی عرب میں کرنا چاہتے ہو یورپ میں کرنا چاہتے ہو پاکستان میں کرنا چاہتے ہو ہندوستان میں کرنا چاہتے ہو رشتہ داروں میں غیر رشتہ داروں میں خوبصورت سے بدصورت بتا دو مجھے میں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں میں تم پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ایک زمانہ تھا جوانی مجھ پر بھی آئی تھی جوانی ہر ایک پہ آتی ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب عصیر ہوئی تو سمجھا کرو لیکن لوگ ہیں اپنی جوانی تو یاد رہتی ہے بچوں کی جوانی پہ بہت غصہ آتا ہے کیسے ماں باپ ہیں کیسے بے وقوف لوگ ہیں جیسے ان پر کبھی جوانی آئی ہی نہیں اچھا جی اب دوسری بات سن دیجئے ایک تو مسئلہ مقصد کیا بتایا ہے میں نے سکون سکون حاصل اچھا یہ سکون نہیں مل رہا ہے آپ کو روزہ نہ لڑا ہے روزہ نہ جھگڑا اس کا مقصد ہے کہ نکاح نہ کام ہوگی نکاح کا مقصد فیل ہو گیا پھر یہ اس کو اسی لئے اسلام نے کیا کیا ہے ایک امرجنسی ڈور رکھا ہے امرجنسی یہ امرجنسی ڈور ہے نارمل ڈور نہیں اسی لئے اللہ نے عورت کے لئے کھلا رکھا ہے مرد کے لئے تلاب رکھی دیکھئے ایک آدمی کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے آپریشن نہیں کرنا چاہیے آنکھ نہیں نکالنی چاہیے لیکن اگر کینسر ہو جائے آنکھ کے اندر ایک آنکھ نکال دینی پڑے گی اگر کینسر ہو جائے ایک ہاتھ کٹ دینا پڑے گا کوئی خوشی سے آپ یہ کام نہیں کرتے لیکن بعض خاص موقع پر گھر میں جب آگ لگ جائے تو آپ کو جان بچانے کے لئے بھاگنا پڑتا ہے کودنا بھی پڑتا ہے بچے کو اٹھا کر نیچے پھیکنا بھی پڑتا ہے آپ چلو زخمی ہو جائے گا لیکن جان تو بچائے گی یہاں تو جل کے مر جائے گا تو اس کو ذرا سمجھ لیجی اسلام میں طلاق حرام نہیں ہے اب غد الحلال اللہ عزوجل اطلا اللہ کی حلال کردہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز رواہ احمد مسنت امام احمد میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے اگرچہ کہ اس میں تھوڑا سا زوف ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق کیوں ہاں؟ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس سے بچوں پر دباؤ پڑتا ہے ایک جو ہے ادھر گھوم رہا ہے آبارا سنگل پیرنٹ چل رن ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی درزین یہاں کبھی درزین وہاں کبھی مہینہ یہاں کبھی وہاں لڑائیاں ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کو یہ پسند نہیں اچھا لڑکا وہ ہوتا ہے اچھی لڑکی وہ ہوتی ہے دونوں کا پیار مل رہا ہے ماں کا پیار بھی مل رہا ہے باپ کا پیار بھی مل رہا ہے اس نے دادا کو دیکھا ہے دادی کو دیکھا ہے چچا کو دیکھا ہے مامو کو دیکھا ہے اللہ کو دیکھا ہے گھر کے اندر ایک پھوپی کو دیکھا ہے ایک گھر کے اندر سب لوگ مل کر محمد سے عصار سے قربان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن یاد رکھئے جب آپ محسوس کریں کہ فساد ہے تو پھر الگ ہو جانا چاہیے آگ لگ جائے تو بھاگنا چاہیے آپ کو اس کو صرف اس کو بھی سمجھ دیجئے اب اچھی زندگی کے لیے خاندانی زندگی کے لیے ایک اور چیز بتائی گئی ہے رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ نکاح چار چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے مال کے لیے عورت کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنی دولت ہے کتنا کما سکتی ہے کتنی تنخواہ کما رہی ہے اس کے باپ کا کتنا پیسہ ہے اس کے پاس اس کے پاس جادہ کتنی اس کی خوبصورتی کتنی ہے رنگت کیسی ہے ہائٹ کیسی ہے خوبصورتی کیا ہے ورنہ سبھی ہے خاندان کیسا ہے بڑے خاندان کی ہے چھوٹے خاندان کی اس کا باپ کیا تھا دادا کیا تھا چچا کیا تھا اس کی ماں کیسی ہے شریف گرانے کی ہے یا عورہ گرانے کی خاندار بہت اہم چیز ہوتی ہے کس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی قرآن و سنت کے ماحول میں اس نے آنکھ کھولی ہے یا فلموں اور ڈراموں کے ماحول میں اس نے آنکھ کھولی نسبیہ اور و دینیہ اس کا دین دیکھا جاتا ہے چار چیزیں ہوں گے مالیہ و جمالیہ و نسبیہ و دینیہ اور فرمایا فسفر و ذاتی دین دین والی کو ترجی دو اگر دو لڑکیاں برابر ہیں یہ بھی گریجویٹ ہے یہ بھی پڑی لکھی ہے یہ بھی خوبصورت ہے یہ بھی مالدار ہے یہ بھی شریف گھرانے کی اب دیکھنا یہ ہے دین میں کون ہے آگی دین والی کو ترجی دو دین والی کو لائیں گے وہ اطاعت گزار ہوگی آپ کی بات مانیں گی اللہ سے ڈرے گی بغاوت نہیں کرے گی جواب نہیں دے گی اللہ سے ڈرنے والی بیوی کو لائیے پہلے تو آپ کرتے کیا ہیں کہتی ہیں بہت خوبصورت چاہیے بہت خوبصورت چاہیے ساس ڈھونٹی ہے نہیں جی وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے اس کی ہائٹ کم ہے اس کے بال کم ہے اس کی رنگ کم ہے اس کے بعد خوبصورت جنت کی پری ڈھونڈ کے لاتی ہے اور شادی کے ایک ہفتے کے بعد جھگڑا ہوتا ہے ساس کوئی اٹھا کے پھیک دیتی ہے بیوی بیٹے کو لے کے چلی جاتی ہے پھر روتی ہے وہ میں نے کیا اندخاب کیا بیٹے کے لیے بیٹا چھین کے لے گئے گئی میرا بیٹا چھین کے لے گئی بھائی غلطی تو تمہاری ہے نا تم گوری رنگت پہ گئے دین کو نہیں دیکھا نا تم نے تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس عورت سے میرے پوتے کیا ہوں گے میرے پوتیاں کیسی ہوں گی میری اگلی نسل کیسی ہوگی میرے مرنے کے بعد کوئی میرے لیے دعا کرنے والا نواسہ پوتا ہوگا نہیں ہوگا دیندار کو نہیں لیا آپ نے قصور کس کا ہے قصور کس کا ہے فسفر اسی لیے فرمایا فسفر بھی ذاتی دیت دین والی کو ترجید ہو دین والی کو ترجید ہو پھر یہ دیکھیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام کیوں اداس پھڑتے ہو سردیوں کے شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں پھر تو ہوگا بہو جائے گی بھاکے جائے گی اب آجائیے دوسری بات سورہ پقرہ آیت نمبر دو سو تیس پہلی آیت میں نے بتائی تھی سورہ روم کی آیت نمبر اکیس نکاح کے مقاسد رحمت محبت سکون دوسری چیز سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو تیس اللہ فرماتا ہے نساء حرس بیویاں تمہاری کھیتی کھیتی ہیں دیکھئے آپ آپ لوگ زراد کے بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں زراد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ لوگ کوئی کسان حل کیوں چلاتا ہے کوئی کسان کھیتی کو پانی کیوں دیتا ہے کوئی کسان ٹریکٹر کیوں چلاتا ہے پیداوار کے لئے گنہ اگاتے ہیں گندم اگاتے ہیں مکہ اگاتے ہیں گنہ گینی چاول اگاتے ہیں باسمتی اگاتے ہیں پیداوار پروڈکشن کے لئے اس لئے اللہ نے یہاں استیارہ اجتماع کیا نساء حکم حرس لکو بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تو پہلے دن سننی جیئے جب بیوی کے پاس جاتے ہیں آپ کہیں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے میں نے یہ نکاح کیا ہے اولاد کے لئے اور آپ دعا کیا کرتے ہیں بیوی کے اتباس جانے اللہم جنب شیطان شیطان کو ہم سے دور کر دیں اور ہمیں شیطان سے دور کر دیں اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو بھی شیطان کے شر سے دور رکھ دیکھیں پہلے دن سے آپ کی نیت اچھی ہے میں نے شادی اس لیے کی ہے مجھے بچے بہت ہوں پروڈکشن پروڈکشن یہ سب سے اہم چیز ہیں اچھا وہ کل میں نے ذکر کیا تھا آپ کو بنی اسرائیل کا اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی چند آیات بتائی تھی اس میں کہا گیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْدِ مَرْتَئِن تم زمین پر دو مرتبہ فساد کروکی اور میں نے بتایا تھا سزا یہ دی گئی تھی کہ آشوریوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا تھا انہوں نے بیت المقدس کو توڑ دیا تھا پھر میں نے بتایا کہ پھر عزیر علیہ السلام آیا پھر اور ان کو پھر جگایا پھر وہ دوبارہ انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا پھر اس کے بعد بدباشی شروع کی بیغمبروں کو قدل کیا حضرتِ یہیہ کو کیا تو پھر ٹائٹس نے آ کے مار تو وہاں ایک بات آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے تارک رافت میں اس کے بعد میں نے کیا کیا تمہاری آبادی میں اضافہ کی یہودی جو ہیں وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے آبادی بڑی جب آبادی زیادہ بڑی تو وہ پھر لڑنے کے قابل ہو گئے اور انہوں نے جو مخالف سمت کے لوگ تھے ان کو بھگا دیا تو قبضہ کر دیا تو آبادی جو ہے بہت بڑا ایسک ہے میں بتا دوں اب سعودی عرب کو لے لیجئے آپ سعودی عرب بہت بڑا ملک ہے پاکستان سے پاڑا تسکونہ بڑا ملک ہے اس وقت سعودی عرب کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سعودی عرب کی آبادی بہت کم ہے ایک کروڑ سے کچھ زیادہ آبادی ہے اس کے وہ ان کے پاس صرف دو لاکھ کی فوج ہے دو لاکھ کی پولیس ہے تقریبا اور وہ صرف حجیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اتنی بڑی سرہدہ ادھر یمن کی سرہدہ بہت بڑی پھر عمان کی بہت بڑی سرہدہ سرہدہ ایک ہزار کلومیٹر کی پھر امارات کی ہے پھر گوئید کی ہے پھر اس کے بعد عراق کی گئی ایک ہزار کلومیٹر کی سرہدہ تقریبا پھر اس کے بعد اردن کی سرہدہ پورا وہ پھر ریڈ سی پورا ان کے پاس ہے اتنی بڑی سردوں پر ان کے پاس کوئی فوج ہی نہیں ہے تو جس ملک کی آبادی کم ہوتی ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے یاد رکھئے آبادی بوجھ نہیں ہے آبادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیدا کرنے والے ہاتھ موجود ہیں یہاں آپ کو اس ملک میں نیشنیلیٹی کیوں ملی ہے آپ ان کے پاس کام کرنے والے کم تھے اس لیے آپ کو بلایا ہے نا ان کے پاس اپنی آبادی آبادی اپنی ہوتی تو آپ کو بلا دیں یہ امریکہ لوٹری دے کے ہر سال ہزاروں لوگوں کو امیگریشن دے رہا ہے کیوں ان کی آبادی نہیں پڑھ رہی ان کو لوگوں کی ضرورت ہے آبادی بوجھ نہیں ہے اچھا یہ تب دیکھو یہ فیملی پلائننگ کی بھی ایک بات مدزمنا میں بتا دیتا ہوں آپ یعنی وہ مالتس کا نام سنا ہوگا مالتس کی تھیوری آسے سنی ہوگی وہ یہ کہتا ہے کہ جی آبادی اتنی پڑھ جائے گی دنیا کتنی ہو جائے گی اتنی ہو جائے گی تو پھر انسان کے لیے زمین کم پڑھ جائے گی وسائل کم ہو جائیں گے لوگ مر جائیں گے تو بھائی تو خدا کیوں بنتا ہے تم تیرا نام مالتس ہے تیرا نام اللہ تو نہیں ہے نا یہ کرا ہے اللہ تعالی نے یہ کرا بنائے زمین کا کرا ہے نا بول آف آرد تو اللہ چاہتا تو اتنا کر دیتا ہے اتنا کر دیتا ہے اتنا کر دیتا ہے اس کے کتنے پلائنٹس ایسے ہیں یعنی ایک پلائنٹس ایسا ہے سن لیجئے آپ کہ اس کے اطراف اگر آپ نائن ہنڈرڈ مائلز پر آور کی سپیڈ سے ہوای جاز میں کھومیں تو آپ کو بارہ سو سال لگیں گے یہ جو زمین ہے زمین کے اطراف جب چکر کارتے ہیں نا آپ کو زمین دیتا ہے نائن ہنڈرڈ مائلز سے کتنا لگتا ہے عمران اب آوٹ ترڈی آبھرز میں آپ لوگ کا چکر لگا سکتے ہیں یعنی نورویز سے ایک پورا کھومر ہے نا ایسا پور زمین کے اطراف ایسا چکر لگا دیں نائن ہنڈرڈ کی سپیڈ سے اگر آ تو آپ تیس گھنٹے میں چاریس گھنٹے میں آپ پوری دنیا کا سفر کر لیں تو اللہ تعالی کی باس پلائنٹس ایسے ہیں کہ بارہ سو سال میں بھی آپ کا سفر مکمل نہیں ہوگا نائن ہنڈرڈ کلومیٹرز پر پر نائن ہنڈرڈ مائلز پر آبھر کی رفتار سے تو اللہ تعالی زمین کو زیادہ نہیں پڑا سکتا تھا اللہ تعالی کو نہیں معلوم کہ کتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے اللہ کو نہیں پتا ہے اس نے زمین کم رکھی ہے انسان زیادہ پیدا کر دی ہے اسے یہ نہیں اللہ کیا حکیم نہیں ہے اللہ تعالی تو یہ بالکل غیر اسلامی سوچ ہے اسی طرح سنو اب آپ کو ایک دوست دیا گیا ہے دو دو بس دو یا تین بس دو یا تین بس یہ آپ کو پٹھی پڑھائی گئی ہے دیکھئے پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا تو ایک لطیفہ سنا تو میں آپ کو یہ لطیفہ منصوب ہے کراچی میں ہمارے ایک دوست ہوتا تھے محمود آزم فاروقی ایمینے بھی تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا سے ایک کراچی آئے تو میرے پاک دو کمرے کا ایک مکان تھا تو میں کرتا یہ تھا کہ جو لوگ مہجر آتے تھے پنجاب سے آتے تھے بومبے سے آتے تھے مسلمان آتے تھے ایک کمرے میں ہم چھ بچے اور میاں بھی بھی رہتے تھے اور ایک کمرے میں ہم مہمانوں کے لیے مہمان آتے تھے ایک مہینہ مہمان لے کے چلے جاتے تھے پھر دوسری مہمان آتے تھے تو سال دو سال تک ایک کمرہ مہمانوں کے لیے واقعہ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چھے کمرے کا ایک مکان بھی پہلے دو کمرے کا مکان تھا پھر چھے کمرے کا مکان بھی پھر کیا ہوا سن لی جی ایک کمروں پر صوفے نے قبضہ کر لیا دوسرے کمرے پر ڈائننگ ٹیبل نے قبضہ کر لیا تیسرے کمرے پر بیٹے نے قبضہ کر لیا چوتھے پر بیٹی نے ایک ماسٹر بیٹ روم میاں بی بی کے قبضے میں تھا اب مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو بھائی میرے والد کے نو بچے تھے ہم ایک ہی گھر میں نو بھائی بہن رہتے تھے بڑے خوشی سے رہتے تھے لیکن آج ہے بڑے مکان ہو گئے ہیں لیکن دل چھوٹے ہو گئے ہم ہم پھوپی کو بھی رکھ لیتے تھے چچا کو بھی رکھ لیتے تھے دادی کو بھی رکھ لیتے تھے دادا کو بھی رکھ لیتے دل بہت بڑا تھا اب سکے باپ کو نہیں رکھتے سکی ماں کو نہیں رکھتے دل چھوٹا ہو گیا ہے یہ ہے اس دور کا علمی اس دور کا انسان خود غرض ہو گیا ہے سوفے کے لیے جگہ ہے ڈائننگ ٹیبل کے لیے جگہ ہے انسان کے لیے جگہ نہیں رہی دیکھیں تو بیویاں کیا ہیں کھیتی ہیں پیت اولاد ہو اولاد ہو اب زمنی طور پر ایک بات آر سمجھ لیجیے ہوموسیکشوالیٹی کھیتی نہیں ہے مرد سے مرد کی شادی نہیں ہو سکتی عورت سے عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کیوں نساہوکم حرسلکم عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں مرد سے مرد کی شادی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا عورت سے عورت کی شادی میں بچہ پیدا ہوگا وہ نکاح کا مقصد ہی نہیں ہے وہ افضائش نسل اچھا اگر آپ کے ابو امنو شامل پلاننگ کرتے ہیں آپ اس دنیا میں آتے ہیں آپ کس چیز کا نتیجہ ہیں آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں میں کیوں آیا ہوں دنیا میں کس طرح آیا ہوں یہ فیملی پلاننگ ایک خلاف فطرت بات خودغرضی ہے یہ یہ اللہ کی مرضی اور منشاہ کے خلاف بات دنیا میں ریسورس بہت ہیں کمی نہیں ہیں ابھی دنیا میں اتنی زمین ہے اس کو قابل کاشت ہی نہیں بنایا گیا کلٹیویبل لینڈ بہت ہے انسان نے اس کو جھنڈا ہی نہیں ابھی اس کو وہاں گیا نہیں بینجر پڑی بھی سمی وسائل کا صحیح استعمال نہیں اور ابھی ڈیمس نہیں بنی ابھی پانی کو محفوظ نہیں کیا جا رہا ہے آپ کریں کہ اللہ نے جو وسائل یہ ان کو استعمال کیجئے بہت رزق ہے اچھا جی اب ذرا سن لیجئے سورت البقہ آیت نمبر ون ایٹی سیوٹ رمضان کی آیت ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ رَفَسُ إِلَى نِسَابِكُمْ رمضان کی راتوں میں تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے کہ تم بیویوں کے پاس جاؤ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ رَفَّسُ إِلَى نِسَابِكُمْ بیویوں کے پاس جانا حلال ہے روزہ کب تک ہے افتار تک ہے افتار کے پاس جاؤ افتار کے پاس میں دیتے جاؤ اچھا اس کے پاس اللہ کہتا ہے سنی غور استیارہ دیکھی آپ مشکل بات ہے یہاں هُنَّ لِبَاسُ اللَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُمْ اب اس کا لفظی ترجمہ تو ہے کہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کا لباس یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے تک تم بیویوں سے دور نہیں رہ سکتے یہ بلینکٹ تم کو اوڑنی پڑے گی بیوی کو شوہر کو اوڑنا پڑے گا اور شوہر کو بیوی کو اوڑنا پڑے گا دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں یہ چادر آپ کو ڈالنی پڑے گی ایک دوسرے کی اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا کیا آپ اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے آپ کی کیا ضرورت ہے آپ کو پیدا کس نے کیا آپ کے اندر جنسی جذبہ کس نے رکھا ہے بیوی کی طرف کشش کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے نا اسی لئے وہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میں راتوں کو پابندی نہیں ہے جاؤ بیوی کے پاس حلال ہے افطار کرو مغرب کی نماز کھڑو بیوی کے پاس جاؤ پھر نہاں دھوکیا اور پھر عشاء کی نماز کے لئے بیویاں تمہارا لباس ہیں تم ان کے لباس لباس کیوں بات کو ذرا سمجھو یہ دیکھئے یہ جسم ہے نا یہ لباس پہلی بات کیا ہے لباس لباس کا کیا فانکشن لباس لباس آپ کے اور جسم میں کوئی پردہ نہیں اس میں اور جسم میں کوئی پردہ ہے کوئی نہیں نا تمہیں بیوی میں کوئی پردہ نہیں لباس ہے وہ پہلی بات دوسری چیز لباس کس لئے پہنتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے گرمی کے زمانے میں آپ حلکہ کپڑا پہنتے ہیں کارٹن پہنتے ہیں سردیوں کے زمانے میں آپ جاکٹ پہ جاکٹ سویڈرز پہنتے ہیں سکون ملتا ہے نا پیر تھنڈے ہو جاتے ہیں ساکس پہنتے ہیں آپ کو کیا ملتا ہے سکون ملتا ہے بیوی سے سکون ملتا ہے شوہر سے سکون ملتا ہے لباس آپ کو خوبصورت بناتا ہے آپ کے عیب کو چھپاتا ہے بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ شوہر کے عیب کو چھپائے شوہر کا کام یہ ہے کہ وہ بیوی کے عیب کو چھپائے لڑائی چھکڑا کوئی ہو کمرے سے بات باہر نہیں جانا چاہیے سب سے بری بیوی وہ ہے جو شوہر کی باتوں کو تشتز بام کرتی سب سے برا شوہر وہ ہے جو بیوی کی باتوں کو تشتز بام کرتا لباس ہے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کو عیب کو چھپاتے ہیں ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہیں ایک دوسروں کے عیبوں کی حفاظت کرتے ہیں رازوں کی حفاظت کرتے ہیں سکون پہنچاتے ہیں خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں لباس makes you presentable آپ کو دیدہ زیب بناتا ہے لباس آپ لباس میں اچھے لگتے ہیں آپ دیکھیں علم اللہ انکم کنتم تختانونہ انفذکم عفا اللہ انکم فتابہ علیکم وعفا انکم اچھا صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے سن لیتے ہاں وہ یہ سمجھتے تھے غلط فہمی تھی ان کو مسترنل سٹینڈنگ تھی کہ راب میں بھی نہیں جا سکتے لیکن ایک مہینے تک سبر بھی نہیں ہو سکتا تھا چھپکے چھپکے جاتے بھی تھے اللہ نے چوری پکڑ لی اللہ نے چوری کہا گے کہ علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم تختانونہ انفذکم تو فتابہ علیکم اللہ نے مہربانی فرمائی تم لوگوں پر عفا انکم تمہیں ماغ کر دیا فَلْآَنَ بَاشِرُوْهُنَّ اب جاؤ مزے تھے جاؤ بی بی کے پاس رمضان کی راتوں میں جاؤ اور سنیے اس کے بات فرماتا ہے وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُوْ اور خواہش کرو اس اولاد کی جو میں نے تمہیں لکھ دی ہے خواہش کرو وَبْتَغُوا تلاش کرو وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُوْ یہ کون کہ رہا ہے میں نہیں کر رہا ہوں مو بھی نہیں کر رہا ہی ہے کوئی عالم تین نہیں کہ رہا ہی ہے یہ اللہ آپ کا پیدا کرنے والا کہ رہا ہے جاؤ ایک مہینے تک تم سبر نہیں کر سکتے جاؤ میں نے بیویاں تمہارے لئے بنائی ہیں یہ شوہر تمہارے لئے بنائے سکون حاصل کرو تمہارا لباس ہے وہ یہ ہے اللہ آپ کا پیدا کرنے والا نگاہ کا مقصد افضائش نسل ہے اسی لئے رسول اللہ صاحب نے فرمایا تَزَوَّجُوا الْوَلُودْ الْوَدُودْ شادی کرو ایسی عورت سے جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو جو زیادہ بچے دینے والی ہو اِنِّي اُبَاهِ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَا میں قیامت کن اپنی کسرت پر فقر کروں اور ایک دوسری حدیث میں میری امت سب سے آخر میں آئی سب سے آخر میں لیکن قیامت کے دین تیداد میں سب سے زیادہ ہوگی گھبرائیے نہیں اولاد سے گھبرائیے نہیں خود غرض نہ بنیے تیداد آپ کی اچھی ہو گھبرائیے نہیں یہ آپ کے دماغ نے مغرب نے آپ کے دماغ میں یہ بھوسہ بھر دی آئے دو یتید دو یتید دو یتید دو یتید اس سے نکلیے آپ اولاد آپ پر بوجھ نہیں چلیجے اب آجائیے سورہ نسا کی آیت نمبر ایک پر یا ایہوہ الناس اتقو ربکم اللذی قلقکم من نفس واحدا دیکھیں یا ایہوہ الناس اے ساری دنیا کی انسانوں مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی پورے انسانوں سے بات ہو رہی یا ایہوہ الناس اپنے رب سے ڈرو اپنے پالنے والے سے اتقو ربکم اللذی قلقکم من نفس واحدا جس نے ایک نفس سے تم کو پیدا کی ایک نفس حضرت آدم سے پیدا کی تم سب ایک ہو ایک تمہارا جدیم جدے کالا ہو گورا ہو نگر ہو سولا ہو چپتا ہو چینی ہو گورا ہو صاحب ایک ہے ایک آدم کی اولاد ہے من نفسی واحد وَقَلَقَ مِّنْهَا زَوْجَهَا اور ان کا پھر ایک جوڑا بنائیا حضرتِ حَوَّا کی شکل وَبَسَّ مِّنْهُمَا رِجَالًا کَثِيرًا وَنِسَا اور بتایا ان دونوں کے ذریعے آدم مِّنْهُمَا وَبَسَّ مِّنْهُمَا دنیا میں ایک سات عرب لوگوں کو مختلف بریازموں پر پھیلا دی عورتوں کو بھی اور مردوں کو رِجَالًا کَثِيرًا وَنِسَا ایسا نہیں کیا سنیئے ایسا نہیں کیا کہ دنیا میں ایک ایک عرب مرد پیدا کیے اور چھے عرب عورتیں ایسا بھی نہیں کیا کہ چھے عرب مرد کر دیئے عورتیں شارٹ میں ہو گئیں دنیا میں جو عورت اور مرد کی ریشو ہے وہ 49-50 49-50 ایسی رہے ہیں کبھی ایک پرسنٹ وہ زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی ایک پرسنٹ یہ زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی عورتیں زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی مرد زیادہ ہو جاتے ہیں یہ چیزیں ہوتے ہیں اللہ نے دونوں چیزیں بتایا ہے اور ہر بریازم پر ان کو پھیلا دیا بس تا منہما پھیلا دیا اچھا آپ سن لیجئے وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامَ وَالْعَرْحَامَ اللہ سے ڈروں جس کا باستہ دے کر تم مانتے ہو سوال کرتے ہیں اور ارحام سے ڈروں ارحام ارحام کہتے ہیں بچے دانی ماں کے پیٹ میں جو بچے دانی ہوتی ہے رحم ہا کے نیچے زیر رحم نہیں رحم اس کی جمع ہے ارحام بچے دانی سے ڈرو سنو یہاں وَالْعَرْحَامَ کا مطلب ہے وَاتَّقُوا قَدْعَلْعَرْحَامَ بچے دانی کو کاٹنے سے بچو کیا مطلب ہے اس کا رشتوں کو کاٹنے سے بچو رشتے کہاں بنتے ہیں باپ باپ ہے ایک بچے کا ایک باپ ہے کہاں ماں کیسا بنا ہو باپ ماں کے پیٹ کے اندر ایک چچا ہے وہ چچا کا رشتہ کہاں بنا وہ ماں کے پیٹ میں بنا نانی ہے کہاں بنی وہ ماں کے پیٹ میں خالہ کہاں بنی پھوبی ہے کہاں بنی وہ ماں کے پیٹ میں یاد رکھئے جتنے رشتے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر ارحام اس لیے فرمایا کہ رشتوں کو کاٹنے سے بچو تعلقات کو کاٹنے سے بچو ماں کے پیٹ کو مت کاٹو ماں سے رشتہ ہے تمہارا ماں کے پیٹ کو مت کاٹو ادھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يَبْقُلْ جَنَّتَ قَادِح قَتَ رَحْمِی کرنے والا جنت میں نہیں جائے اور یہ نوع ایک ہوتا ہے یہ واصل واصل کہتے ہیں جوڑنے والے کو اس کو دو لفظ ہیں ایک قَتَ رَحْمِی ہے ایک سِلَ رَحْمِی سِلَ کا مطلب ہے جوڑنا اور قَتَ کا مطلب ہے کَاٹنا ایک جوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھئے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کچھ لوگ جوڑنے والے ہیں ایک آدمی ہے ماموں کے گھر جاتا ہے بڑے ماموں کے چھوٹے ماموں کے خالہ کے بڑی خالہ چھوٹے خالہ بڑے چچا چھوٹے چچا تایا سب کے گھر جاتا ہے سب سے سلام علیکم سب کو فون کرتا ہے پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں کیا ہیں یہ کون ہے یہ واصل ہے جوڑنے والے اور ایک خاتے ہوتا ہے کہتا ہے میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا سگی بہنیں میں اس کے گھر پانی میں رہیں بھی ہوں گا اس کی نمازیں جنادہ بھی نہیں جاؤں گا اس کے مر میں جائے تو شرکت نہیں کروں گا قسم کھالے جائے اس کی صورت نہیں دیکھوں گا مرے کے بعد بھی نہیں دیکھوں گا اس کی بچوں کی شادی میں نہیں جاؤں گا نکاح میں نہیں جاؤں گا زبردستی لوگ پکڑ کے ہاتھیں کوئی بات نہیں آجا بھے آجا یاد رکھے جو رشتوں کو کاٹتے ہیں یہ بدترین لوگ ہیں بدترین لوگ ہیں اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا وہ ان رشتوں کو کارتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دی تو خاندان کے نتیجے میں نکاح کے نتیجے میں خاندان بنتا ہے تو نکاح کا ایک مقصد کیا ہوا خاندان رشتے پھر رشتوں کو نبھانا یہ ہے بدقسمتی سے مغرب نے اس خاندان کے ادارے کو تباہ کر دیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دیکھئے ہمارے معاشرے میں اور ان کے معاشرے میں کیا فرپیس کو سمجھیں اس معاشرے میں بہت ساری اچھی قبیہ بھی ہیں یہاں لوگ سچ بولتے ہیں ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ہاں رشوت ہیں یہاں رشوت بہت کم ہے ان کی قبیہ بھی ہیں وہ قبیہ اصل میں اسلامی کی قبیہ ہیں جتنی خوبیاں دنیا میں کہیں ہیں وہ اسلام کی خوبیاں ہیں اور جتنی برائیاں ہیں چاہے وہ مسلمانوں میں ہو وہ جو ہے کفر کی برائیاں ہیں اسلام کی قضن نہیں ہے اسلام کی پہچان نہیں ہے مسلمان برا ہو سکتا ہے اسلام برا نہیں ہے میں برا ہو سکتا ہوں اسلام برا نہیں ہے آپ برے ہو سکتے ہیں اسلام برا نہیں ہے اس کو سمجھ دیجئے اب آجائے رشتوں کو نبھانا یہ بھی نکاح کا مقصد افضائش نصر بھی ہے اور رشتوں کو نبھانا اس معاشرے میں سن لیجئے اور ہمارے معاشرے میں فرق ہمارے ہاں پڑوسن ہوتی ہے اس کا نام لے کے نہیں بلاتی ہم کہتے ہیں مسیح خالہ نلچاچا لالا پیار کہتے ہیں ہمارے رشتہ نہیں ہیں بڑے کا احترام ہم کرتے ہیں سفید داری کا ہمارے ہاں احترام ہوتا ہے آپ سے سنیے آپ کا بھائی ایک سال بڑا ہے آپ اس کو کہتے ہیں بھائیہ ایک سال بڑی آپ کی بہن ہے اس کو آپ باجی کہتے ہیں اس کا نام لے کے نہیں بکارتے ہیں ساجدہ نہیں کہتے اس کو حمدہ نہیں کہتے فاطمہ نہیں کہتے آپ کی بڑی بہن ہے ایک سال بڑی ہے یہ اسلام نے ہم کو عدب سکھایا یہ احترام سکھایا ہے بزرگوں کا عدب سکھایا ہے یہاں باپ کا بھی باپ کو بھی کہتے ہیں جان بے ماں کا بھی نام لے کے بکارتے ہیں بڑے بھائیو کا جو بیس دس سال بڑا ہے بیس سال بڑھا ہے اس کو بھی نام لے کے بلا باپ کے سامنے بیٹھ کے سگرٹ پیتے ہیں باپ خود کہتا ہے فریج میں سے بیر کا کیا نکال کے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے چاہیے یہ لے ایک کین پھیکتا ہوں دیرے بیٹا باپ سے پوچھتا ہے چاہیے آپ کو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے تو یہ ہمارے ہاں سن لیجیے سگرٹ بھی اگر لوگ پیتے ہونا بڑے آدمی کے سامنے نہیں پیتے والد کے دوست کے سامنے نہیں پیتے بڑے بھائی کے سامنے نہیں پیتے ہمارے ہاں کچھ شرم اور حیاء ہے یہ اسلامی معاشرے کی دین میں مانتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ پگڑ چکا ہے بڑی خرمیاں آ چکی ہیں یہ ہم اسلام پر نہیں ہیں اس کے باوجود خیر ہے ہمارے اندر اور آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازہ گولستان نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرقیز ہے سب ابھی ایمان کی کمی ہے ایمان آئے گا آپ میں آئے گا میرے اندر آئے گا تو یہ کھیتی یہ مہکے کی پھول کھلیں گے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرقیز ہے سب تو اب آجائیے ان اللہ کانا علیکم رقیبا پہلے تو کیا کیا رحم سے بچو رشتوں کو کٹنے سے بچو اللہ سے ڈرو رحم سے ڈرو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الْعَرْحَامُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوا نَبِي وَالْعَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَا عَلَيْكُمْ رَقِيبا رقیب جانتے ہیں رقیب جانتے ہیں رقیب سن لیجی ہے وہ ہوتا ہے جو محبوب کے پیچھے ہوتا ہے محبوب کی نگرانی کرتا رہتا ہے رقیب نگرانی کرنے والے کو کرنے اچھا وہ محبوبہ کے پاس کس ٹیم پہ جا رہا ہے چار بجے جا رہا ہے وہ پی اس کے پیچھے جاتا ہے اچھا کیا کر رہا ہے وہاں جا کے اس کی گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے کونسی انک لگا کے دیکھ رہا ہے اس کو سب دیکھتا ہے نا رقیب رقیب کون سے رقیب اچھے ہیں جو جل کر نام لیتے ہیں گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں لیکن یہاں رقیب اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام رقیب ہے نگرانی کرنے والے تو یہاں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ میں رقیب ہوں میں نگرانی کرنا ہوں اگر تم نے نکاح کے مقاصد کی تکمیل نہیں کی تم نے بیوی کو تکلیف پہنچائی تم نے شوہر کو تکلیف پہنچائی اور تم نے رشتوں کا خیال نہیں کیا تم نے چچا کے تایا کے پھوپی کے دادا کے دادی کے والد کے خالہ کے ماموں کے نانی کے نانا کے حقوق ادا نہیں کی رشتوں کو کٹا یاد رکھو میں رقیب ہوں ان اللہ کان علیکم تمہارے تم لوگوں کے اوپر میں نگرانی کر رہا ہوں میں اندھا نہیں ہوں میں بہرانی ہوں میں دیکھ رہا ہوں رقیب ہوں تو اللہ تعالی نے آپ کو بیوی بھی دی ہے سنویے بیوی بہت بڑی نعمت ہے دیکھئے دنیا میں کوئی اتنی حسین چیز نہیں ہے جتنی بیوی یاد رکھی Estran آئس کرنی کھانے کا بھی مزا ہے اچھے کپڑے پہنے کا بھی ایک مزا ہے گاڑی چلانے کا بھی مزا ہے پیسے کا بھی مزا ہے اچھے کھانے کا بھی مزا ہے مرغی کا بھی مزا ہے گوشت کا بھی مزا ہے سبسی کا بھی مزا ہے میٹھے کا بھی مزا ہے لیکن رسول اللہ تعالی کہتے ہیں خیر و متہ دنیا دنیا کی بہترین مطاب نیک بیوی ہے صالح بیوی ہے اچھی بیوی ہے نمازی بیوی پریزگار بیوی ہے اللہ سے ڈرنے والی بیوی ہے خیر و مطابد دنیا اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے بتاؤں آپ کو آپ کی بات ماننے والی فرما بردار اتحار گزار اس سے بہترین چیز ہے تو میرے دوستو اب ذرا آجائیے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھبیس میں کہتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اَلَّا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی پہلے نمبر پر کون ہے اللہ اس کے بعد کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَان والدین کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرو حسنِ سلوک کرو والدین کے ساتھ نمبر تین کہتا ہے وَآَاتِي ذَلْقُرْبَا حَقَ اور رشتداروں کو ان کا حق دو ذَلْقُرْبَا کو ان کا حق دو اب اس میں بھی ایک قانون ہے یاد رکھئے الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ پہلے قریبی رشتدار ہے اس کے بعد دور کا رشتدار ہے اب آپ کی زکاة میں سب سے پہلے مستحق کون ہے آپ کا سگا بھائی ہے آپ کی سگی بہن ہے یہ پہلا حق ہے ان کا الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ اس کے بعد اگر آپ کے بھائی بہن ٹھیک ہیں اس کے بعد نمبر دو پہ کون ہے آپ کے آپ کے ددیالی آپ کا چچا ہے آپ کا تایا ہے آپ کی بھوپی ہے اس کے بعد کون ہے آپ کا مامو اور آپ کی خالہ اب یہ مامو اور خالہ جو ذرا دور سگا بھائی سگی بہن بلکل نہ سکھیں اس کے بعد کون ہے پھر ان کی اولاد یعنی چچا کی اولاد اور خالہ کی اولاد یا پھر بہن کے بچے نیکس جنریشن بھائی کے بیٹی بہن کے بیٹی بھانچے بھتیچے وہ آپ کا حق ہے تو یہ ترتیب کو اچھا فرض کیجئے آپ کی دادا کے ایک بھائی تھے وہ پھر ذرا دور ہو جاتی تھے پہلے کون ہے سگا بھائی یعنی آپ کے باپ کی اولاد پہلے دیکھئے پہلے سنیئے آپ کے باپ کی اولاد پہلے درجل میں اس کے بعد آپ کے دادا کی اولاد اس کے بعد آپ کے پردادا کی اولاد تو رشتوں میں بھی ایک قریبی رشتدار ہیں ذرا دور ہیں ذرا اور دور ہیں ذرا اور دور ہیں ذرا اور دور ہیں تو اس ترتیب کے مطابق آپ کو ان کی حقوق ادا کرنے ہیں وہ آتی پران کہہ رہا ہے وہ آتی ذا القربہ حقہ رشتداروں کا ان کا حق دو اب بعد میں بتاتا ہوں تفصیل اس کے بعد فرمایا وَلْمِسْكِ پھر مسکینوں کا اس کا حق اس کے بعد فرمایا وَالْنَسْتَوِي اور رشتہ داروں کو ان کا حق تو پہلے حق کس کا ہو گیا اللہ کا حق ہے پہلے اس کے بعد کس کا ہے والدہ اس کے بعد کس کا ہے رشتہ داروں کی چوتھے نمبر پہ کون ہے مسکین اور پانچے نمبر پہ کون ہے وہ مسافر ہے مسافر آخر میں اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَا تُبَزِّرِ تَبْزِيرًا فضول خرچی بالکل مت کرو اچھا جی اب فضول خرچی کریں گے آپ تو کیا ہوگا تو رشتہ داروں کا حق ماریں گے مسکین کا حق ماریں گے مسافر کا حق ماریں گے والدہ کا حق ماریں گے اگر آپ کو فرض کیجئے بیس ہزار کرونے ملتے ہیں بیس ہزار یہیں کھاپی کے اڑا دیا یہ جمع کر لیا اب والد کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں والدہ بہن بھوگی مر رہی ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کی بہن ہے بھئی میرے پاس پیسے نہیں ہیں دو اپنا کام کر بھائی یا شیخ اپنی اپنی دے میرے پاس رشتہ داروں کے لئے کوئی ہاتھ نہیں لگا تو یہ تفصیل سنیے فضول خرچی کریں گے آپ آپ کے پاس پہلے سے بیس جوڑے موجود ہیں بیس جوڑے اور خرید لیے آپ سے آپ کے پاس دس جوڑے جوڑیوں کے موجود ہیں اور خرید لیے چار جاکٹس پڑی ہوئی ہیں اور پانچ جاکٹس اور خرید لیے آپ نے اور پرانے بھی نکالتے بھی نہیں پرانے نکالتے جاؤ نہ بھی اگر وہ تو غریبوں کو دیتے جاؤ نئے جوڑے خریدتے ہیں دو جوڑے نئے خرید لے تو دو نئے جو ہے جب دو پرانے ہیں دو غریبوں کو دے دو انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے عجیب چیز ہے اسی لئے اللہ تعالی نے یہ ترتیب بتا لی اچھا جی اب یہ ان کے جو حقوق ہیں اس کو درہا سمجھیں کچھ تو حقوق ہیں مالی حقوق کچھ جسمانی حقوق ہیں کچھ روحانی حقوق ہیں کچھ اخلاقی حقوق ہیں چاہے والد ہوں والدہ ہوں یا چچا ہوں یا خالہ ہوں نانی ہوں دادا ہوں جسمانی حقوق کیا ہیں اس کو سمجھیں والد کا پیر بھی دبانا پڑے گا سر بھی دبانا پڑے گا ان کو جمعہ کی نماز کے لئے لے کے آنا ہے آپ کو ان کو باتروم میں نہا نہیں سکتے بڑے ہو گئے ہیں ان کو نہلانا ہے آپ کو یہ حق ہے آپ کا بچپن میں آپ نے نہیں نہلایا انہوں نے آپ کو اب آپ نہلائی ہے ان کو وہ آپ کو لے کے مسجد نہیں آتے تھے اب آپ لے کے جائیے ان کو یہ تو ہوگا تو یہ جسمانی حقوق جسمانی حقوق دوسری چیز ہے ان کے اقلاقی حقوق اللہ نے کہا ان کو احترام کرو ان کو جھڑکو کرو باپ کے ساتھ آپ تو نہیں کہہ سکتے تم نہیں کہہ سکتے آپ سے گفتگو کریں احترام کے ساتھ گفتگو کریں زور سے بات نہیں کر سکتے آہستہ بات کریں چلہ کے بات نہیں کر سکتی دھیمے لہچے میں بات کریں آپ کی ماں ہے وہ آپ کا باپ ہے اخلاق اخلاقی حقوق تو ایک جسمانی حقوق ہو گئے اور دوسرے اخلاقی حقوق اب آجائیے ان کے مالی حقوق مال میں ان کا حصہ ہے حدیث میں آتا ہے تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے تم بھی باپ کی ہو تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے تو بچوں کو آپ ترہیت دے نا آپ نے سکھایا نہیں بچپن میں آپ کو آپ نے ان کو نماز نہیں سکھائی آپ نے محبت نہیں سکھائی آپ اپنے باپ کے ساتھ اچھے نہیں تھے تو آپ کا بیٹھا آپ کے ساتھ کیوں اچھا رہے گا آپ اپنے باپ کو پورا بھلا کہتے تھے آپ اپنی ماں کو پورا بھلا کہتے تھے تو آپ کے بچے آپ کا کیا احترام کریں گے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ تو ہوگا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتے دوہرے میار نہیں ہو سکتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے والد کے ساتھ گستاقی کروں گا لیکن میرا بیٹھا مجھ سے گستاقی نہ کریں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو ہو کے رہے گا یہ فطرت کا انتقام ہے یہ ہو کے رہے گا اب آجائیے ان کے ایک روحانی حقوق ان کے لئے دعا کرنا ہے آپ کو ربیر ہم ہماں کما رب بیانی سکے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اب آجائیے کچھ عملی مسائی کی تار ایک تو مغرب نے کیا کیا ہے یہاں بھارے آپ نے پتا نہیں یہاں نورویہ کا تو نہیں پتا مجھے امریکہ اور کینیڈا کا پتا ہے چونکہ میں چالی سال سے وہاں آتا جاتا رہا ہوں یہاں کان مجھے نہیں پتا تو وہاں اولڈ ایج ہومز ہوتی پینشن کے بعد لوگ وہاں بچے ان کو لے جاتے وہاں ڈال دیتے ایک ایک سال تک نہیں آتے دو سال تک نہیں آتے بس وہ ان کی زندگی آپ دیکھیں گے میں گیا ہوں اور لے چھوئے ہوں اس میں تو بڑی حیرت ہوتی ہے وہ بڑے اور بڑیاں ترستے ہیں بات کرنے والا نہیں ملتا ہوں گفتگو کے لئے ترستے ہیں سامنے والے پارک میں جا کے بینچ پہ پیٹ جاتے ہیں کوئی ان سے کوئی دو میٹھے بول اگر بولیں اتنی دعائیں دیتے ہیں اتنے خوش ہو جاتے ہیں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ اللہ نہ کرے آپ جب بڑے ہو جائیں تو آپ کی بھی یہ نوبت آجائے لیکن آپ کی اولاد آپ سے چنٹی کب رہے گے آپ سے جڑ کر کب رہے گی جب آپ اپنے بچوں سے محبت کریں بیٹا میں تُسے محبت کرتا ہوں بیٹا میں تُسے محبت کرتا ہوں آپ بولیں گے نا ان سے آپ ان کے بارے میں فکر مند ہوں گے تمہاری پسند کیا تم کیا چاہتے ہو میں تمہاری حاجت پوری کروں تم شادی کرنا چاہتے ہو یہ لوگ میں شادی کرتا ہوں میں تمہاری سپورٹ کرتا ہوں لیکن حرام کام مت کرتا ہوں حلال کام کرتا ہوں میں تمہاری مدد کرتا ہوں آپ ان کو سمجھیں وہ آپ کو سمجھیں گے آپ ان سے محبت کیجئے وہ آپ سے محبت کریں اگر آپ ان کو ماریں گے اور آپ ان سے نفرت کریں گے when you hate them they will hate you اوفو بیادی اوفو بیادی وہ آپ کو یاد آپ ان کو یاد کریں وہ آپ کو یاد کریں فسکرونی اذکرون اللہ بھی یہی کہتا ہے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں تم مجھے بھلا دوگے تو میں بھی تمہیں بھلا دوں گا I don't care تو محبت دو طرفہ ہوتی ہے محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی چاہے ماں کی محبت ہو یا باپ کی ہو یا بیٹے کی ہو یا چچا کی ہو دو طرفہ ہوتی ہے آپ رشتوں کو کارتے ہیں تو دوسرے بھی آپ کے رشتوں کو کارتے ہیں دونوں طرف ہو آگ برابر لگی شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے یک طرفہ کبھی نہیں ہوتی اگر یک طرفہ محبت ہو تو آپ کو زہر کھانا پڑے گا ٹرین کی پٹھری کے نیچے جا کے لیٹنا پڑے گا پٹھری کے اوپر لیٹنا پڑے گا یعنی یک طرفہ محبت کا انجام خودکوشی ہوتا ہے اللہ کی محبت بھی دو طرفہ ہونی چاہیے یک طرفہ نہیں ہو سکتی اسی لئے شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی کل بھی میں نے بتایا ہے جو اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی نہیں تجھ سے ملنا چاہتا ہے میں بھی تجھے نہیں دیکھنا چاہتا ہے من کریہ لقا ہو کریہ اللہ ہو لقا جو اللہ کو ملاقات میں ناکواری محسوس کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے چاہتا ہے تو میرے بھائیوں اس خاندانی نظام کو آپ کو بہتر کرنا ہے اور یہاں سن لیجئے آپ ان کی چال مت چلیے آپ ان کو بتائیے کہ دیکھو ہمارا خاندان کتنا اچھا ہے دیکھو یہ ہماری عید ہے اس میں آپ کچھ غیر مسلموں کو بلا دیجئے عید آ رہی ہے نا اپنے دو پروسیوں کو بھی آپ کھانے پر بلا دیجئے رائٹ والے کو بھی لیفٹ والے کو اور بتائیے دیکھو دیکھو یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بہو ہے یہ میری بیٹی ہے ہم سب ایک ہیں ہم ہر وقت ملتے ہیں وہ کہیں گے دیکھو ان میں کتنی محبت ہے یہ میرا چچا ہے یہ میرا بھائی ہے اس کا یہ چچا ہے یہ مامو ہے تیس لوگ آپ کے گھر آئیں گے سوئیاں کھانے کے لیے ابو اور اس میں دو گورے ہوں گے اور وہ گھر جا کے کیا کہیں گے سوچیں گے یہ اور یہ کہنا ہے آپ کو یہ سب برکت ہمارے رب کی ہے اس نے ہمیں ایک مصبوط خاندانی نظام دیا ہے اس نظام کو مت توڑو دھلاق ناپسندیدہ ہے لیکن سنجیے اگر اگر شوہر مارتا ہے ظالم ہے پیسے نہیں دیتا گالی دیتا ہے نامرد ہے جنسی خوب پورے نہیں کرتا مالی خوب پورے نہیں کرتا اخلاقی خوب پورے نہیں کرتا عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خلا لے لے اسی طرح اگر بی بی بدتمیز ہیں نافرمان ہیں گالی گلوچ سے کام کرتی نصیحت پر عمل نہیں کرتی صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں پھر بہتر ہے get rid of her نماز نہیں پڑتی اللہ کی بندی نہیں ہے قرآن کی طرف نہیں آتی حدیث کی طرف نہیں آتی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی آپ اس کو طلاق دے دیجئے مقصد کیا ہے دونوں میاں بی بی مل کر اللہ کی بندگی کریں دونوں مل کر ایک اسلامی نسل کی تعمیر کریں آپ کے بچے ہوں پانچ ہوں دس ہوں سب کے سب پکے مسلمان ہوں سب محبت کرنے والے ہوں سب چچاؤں سے مامو سے خالہ سے دادی سے ایک مصبوط خاندان والے ہوں عیسار ہو قربانی ہو ایک لڑکا کمزور ہے تو دوسرا اس کی بدد کریں ایک غریب ہے تو امیر اس کی بدد کریں یہ مصبوط فیملی ٹائس یہ مطلوب ہے اسلام کی حد یہ سبق آپ کو دینا ہے گوروں کو زبانی تبلیغ نہیں آپ عمل سے تبلیغ کیجئے یہ شہادت حق قولی بھی ہے اور عملی بھی ہے آپ اگر ایسا معاشرہ بنا کر دکھائیں گے اچھا سن لیجی آپ ایک اور بات اگر آپ کے دو بھائی ہیں تو آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم ایک ہی مکان میں رہتے ہیں آپ اوپر رہ جائیے ہم نیچے رہ جائیں نہیں نہیں ایک ہی یہ ساتھ والا مکان لے لیں آپ کوشش کریں کہ مسجد کے آس پاس کے سارے مکان آپ خریدے ہیں اور میں آپ میں جو امیر لوگ ہیں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں سن لیجی آپ یا جو آپ کے لیڈرز ہیں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں آپ لوگ سو اکڑ پچاس اکڑ زمین یہاں سے بیس کلیمیٹر دور پر خرید لیجی سستی زمین خرید لیجی مین ہائیوے کے اوپر یہاں سے بیس کلیمیٹر دور تیس کلیمیٹر دور جنگل خرید لیجی سو کنال دو سو کنال خرید لیجی بلکہ سب لوگ مل کے پھول کر کے سب لوگ جو نے پانچ پانچ کنال کے سب مل کے تم بڑا پلوٹ لے لیجی دو سو کنال سو کنال کا اور وہاں پر پھر آپ اپنی مسجد اپنا مدرسہ سارے مکانات اپنے ڈھمکے پر آئیے اور مکانات میں سنیئے فور پیٹروم چھ پیٹروم سات پیٹروم پیٹروم زیادہ رکھی باتروم سے زیادہ رکھی تاکہ آپ کی والد والدہ کا بھی کمرہ ہو بیٹی کا بھی کمرہ ہو داماد کا بھی ہو دو بیٹے بھی آپ کے ساتھ رہیں لیکن اگر آپ ٹو بیٹروم اپارٹمنٹ لیں گے ون بیٹروم اپارٹمنٹ لیں گے تو ظاہرے میاں بی بی رہیں گے نا اس میں بیٹی کی جگہ کہیں بہو کی جگہ کہیں بہو بھاگ جائے گی بہو کہے کہے گی کہ میں اس گھن میں میرا گزارہ نہیں اور ہم میں کار ہوں یہ بچوں کا کمرہ ہے دو بچے ہو گئے ہیں میں کب تک نہیں رہنا چاہتی میں جب بڑی دنگی ہو رہی میاں بی بی ہم بچے بڑے ہو گئے ہیں ہمیں کمرے میں نہیں رکھ سکتے ہم دوسرے کمرے میں جائے آپ اگر یہاں دیکھئے کریں گے اہل نظر تاثہ بستیاں آباد آپ مقلد نہیں ہیں آپ لکیر کے فقیر نہیں ہیں آپ کو نئے چیزیں سوچنی پڑے گی کہ اسلام کے لحاظ سے میں کیسا مکان بناوں اب یہاں کے مکان کیسے ہوتے سولی جی ایک ہی درائنگ روم ہوتا ہے اس میں مرد و عر Adobe سب آکے آپ سامنے سامنے بیٹھ گئے آپ کی بی بی میرے سامنے آگے میری بی بی آپ کے سامنے آگے اسلامی منصر میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں دو درائنگ رومز ہوتی ہیں ایک عورتوں کے الگ ہوتے ہیں عورتوں کی بیٹھا کے الگ ہوتی ہیں مردوں کی الگ ہوتی ہیں آپ گھر بنائیں تو اپنے طرز کا بنائیں ابھی تو آپ کرائے کے گھروں میں نا دوسروں کے گھروں میں رہ رہے ہیں لیکن یہاں اگر رہنے آئیں آپ نے تیہ کر لیا ہے آپ کی پوتے رہیں گے پوتوں کے پوتے رہیں گے آپ اسلامی طرز پر سوچئے اور ان کے لیے ایک نمونہ بن جائے تو میرے بھائیوں خاندانی نظام کا استحکام یہ ہے اہم ترین چیز جو اللہ چاہتا ہے یہ ایک بیسک ادارہ ہے فاملی is a basic unit of any given society خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیادی اقائی ہے خاندان سے محلہ بنتا ہے محلے سے شہر بنتا ہے شہر سے ملک بنتے ہیں ملک سے انسانیت بنتی ہے this is basic unit یہ اگر basic unit آپ کا صحیح ہے تو آپ ایک مصبوط اجتماعیت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خاندانی نظام کو مصبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور والدین کے بچوں کے رشتداروں کے مساکین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی بلکم ولسائل المسلمین واستغفروا انہو اللہ فضر رحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلی وعلا آلہی وصحابہ اجمائی رَبِنَا مُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِيرًا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَّ زْوَاجِنَا وَذُرِّيَتِنَا قُرَّةَ آيُّ وَجَلَّا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللہم مَكْفِنَا بِحَلَالِكَانِ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ أَمَّنْ سِوَا اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَبُّلِ آفِيَتِكَ وَفُجَأَتِ نِقْمَتِكَ وَجَمِئِ سَغْقَتِكَ وَسَلَى اللہُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَالَا آلِهِ وَصْحَابِهِ اَجْمَاينَ بِرَامِنَا ترجمة نانسي قنقر